السلام علیکم پیارے بیورز کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو دنیا کی ہر خوشی نصیب کرے آج آپ سے ایک چھوٹی سی خوشی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی خوشی میں شریک کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ بھی ہماری خوشیوں میں شریک ہوں آپ بھی میری یوٹیوب فیملی ہو فیملی کی طرح ہوں اور میں نے کبھی آپ کو غیر نہیں سمجھا آپ لوگوں نے مجھے اپنی دنیا میں ایک جگہ دی آپ میری یوٹیوب کا حصہ ہو اس وجہ سے چھوٹے 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 چلو زیادہ نہ تو انسان کوئی خوشی وغیرہ وہ تو شیئر کر سکتے نا آپ لوگوں سے اتنا اعتماد ہے مجھے آپ پر کہ آپ لوگوں کا انتظار ہوتا ہوگا کہ سبا بلوچ کی در ہے سبا بلوچ کی آج کل کی مصروفی میں آپ لوگوں سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میرا یہ پنکھا دیکھیں یہ میں آگے چل کے ویڈیو کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے اور آج میں آپ کو کیا چیز دکھانا چاہتے چیز تو میں پہلے ہی آپ کو دکھاؤں گے کیونکہ یہ ٹرڈیشنل چیزیں ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اس کے بغیر ہماری خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں آپ لوگوں سے میں آج شیئر کر رہی ہوں وہی ٹرڈیشنل چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے جس کے بغیر ہماری ہر خوشیاں دوری ہوتی ہے کوئی شادی بیعہ ہو کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ہو یا دعوتے ہو کچھ بھی ہو ان چیزوں کے بغیر ہماری چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ ہاتھ سے بنے ہوا پنکھا ہے یہ سندھی کلچر کا وہاں کا مطلب ایک شہکار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو قریب سے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ سارا سوئی کا ورک ہے یہ سوئی کا کام ہے اس پر موتی لگے ہیں یہ ستارے لگے ہیں اور اتنے محنت کی ہوئی ہے یہ پول دیکھیں کتنی خوبصورت اسے کمیزوں پر بھی نہیں لگی ہوتے جو یہ آپ پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس پر سارا کام ہے ہینڈ ورک ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں سب سے پہلے جو چیز آپ سے شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ریلی ہے اس کو سندھی کلچر میں بروچی میں ہم لوگ ریلی بولتے ہیں یہ ریلی ہے اور اس پر جو کام ہوا ہوتا ہے وہ دیکھنے لائک ہوتا ہے دیکھیں اس کی محنت چیک کریں تھوڑا گیا جو دکھاؤ ساتھ سے پاس آکر یہ دیکھیں یہ سارا ہینڈ ورک ہے کتنی خوبصورتی سے بنا ہوئے اور یہ پھول دیکھیں کتنی خوبصورت طریقے سے لگائے گئے ہیں یہ دلہن کے لیے تیار ہوتی ہے دلہن کے جہیز میں رکھی جاتی ہے یہ ہماری بھی مطلب آپ کو بتاؤں گے کس کی شادی ہے یہ دلہن ہے اس کے جہیز کے لیے یہ بنوائی گئی ہے اور یہ کتنی خوبصورت ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ جہیز میں ہمارے ہیں یہ دلہن کے ہم لوگ بیڈ شیٹس وغیرہ نہیں رکھتے بیڈ شیٹس سے زیادہ یہ لوگ مطلب ہمارے کلچر میں ریلیاں پسند کی جاتی ہیں اس لیے ریلیاں پر بہت خرچہ آتا ہے بہت محنت ہوتی ہے بہت پیسہ لگتا ہے تب جا کے یہ مکمل ہوتے ہیں یہ دس دس پندرہ پندرہ ہزار کی ایک ریلی کا خرچہ ہے یہ بھی ایک ریلی ہے اس کا کلر اس کی چیزیں چینج ہیں اس سے لیکن خرچہ ان کا سیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ چنگیرے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی یہ بھی یہ بھی ہاتھ پر بنائی گئے ہیں کتنی خوبصورت ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا ہاتھ کا کام ہے یہ وہاں کی محنت کشہ عورتیں سندھ کی کرتی ہیں ایک اور چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں سامان بیچاروں کا بکھرا پڑا ہے یہ مسافر ہیں پردیسی ہیں میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ساری چیزیں میں سنبھال سکوں جدھر سے دھر پڑی ہیں یہ یہ تقیہ ہے یہ دیکھیں یہ بھی سارا ہاتھ کا کام ہے یہ تقیہ سونے والا تو مجھے نہیں لگتا اس پر سو سکے کیونکہ کام ہے یہ سارا شیشہ ہے یہ اسطاریں ہوتی ہیں خوبصورتی میں یہ اپنی مثال آپ ہیں آپ ان لوگوں کی محنت چیک کریں کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی ہوئی ہے یہ لیڈیز کیسے بناتی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ دیکھیں ہر قسم کا کر یہ تقیہ ہیں اور یہ والے یہ جو چنگیروں کے اوپر کچھ ڈال کے دینا ہو تو ایسے یہ اوپر سے چنگیر کے اوپر ڈال کے چیز رکھ کے اوپر سے یہ ڈال کے دیتے ہیں اس کو دسترخان ہم لوگ بولتے ہیں لیکن یہ کندوری بولتے ہیں یہ کندوری ہے یہ بھی ہاتھ سے بنی ہے یہ کرشیہ سے بنی ہوئی ہے یہ سارا ہاتھ کا کام ہے میں نے کہا آپ لوگ اسے شیئر کروں کہ دیکھو ہم لوگ جہاز میں کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں ہم لوگ اتنی چیزیں بنواتے ہیں بڑی محنت سے بہت پیسہ خرچ کر کے آٹیفیشل چیزیں نہیں لیتے یہ سارا ہینڈ میڈ ہے یہ سارا سوئی کا کام ہے اس کے اوپر شیشے بھی لگے ہوئے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کی محنت دیکھ کریں اور ان کی جو پرائس ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں ہم لوگ بہت خرچے سے جہاز بنواتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر یہ دیکھیں اتنی محنت سے یہ تین تین چار چار ہزار کا ایک ٹرقیہ ہے چاہے اس میں خوبصورتی ہے نہیں ہے لیکن یہ کام ایسے ہی ہے اور ایسے ہی پسند کیا جاتا ہے یہ ریلی سٹائل میں ہے جیسے جو ریلیاں بنی ہوئے ہیں اس کے سٹائل میں ہے ہر کلر کو ہر چیز کو اتنی خوبصورتی سے لگایا گیا ہے کہ دیکھنے والی یہاں کے ایک دفعہ ٹھہر جائے جن کو ان چیزوں کے قدر ہے ان کو تو اچھی لگیں گے جن کو نہیں پتا ان چیزوں کا تو پھر اس کے لیے فضول ہے ہم لوگ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہماری بیٹی کا جہاز ان چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا اس وجہ سے ہمیں پسند ہے اور اچھی بھی لگتی ہے میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں وہ خوشخبری بعد میں سناؤں گے کس کی شادی ہے یہ اس کے پھول چیک کریں یہ بھی ایک گندی ہے اور اس کے یہ والے پھول چیک کریں یہ جس طرح شاہد لونڈ ریلی بچھا کے بیٹھا ہے نا یہ شاہد لونڈ واری ریلی ہے یہ دیکھیں پھول والی شاہد لونڈ میرے پاس بھی ادو ہیں ریلیاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کاش تجھے پتہ نہ چلے تو میری ریلیاں نہ لے جائے اور تو کچھ نہیں ہے یہ مہمانوں کی ہیں شاہد لونڈ خیال سے یہ اس کا سمان ہے ہاتھ والا کڑھائی والا باقی چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں سے دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گی میک اپ کا سمان ہے کپڑے ہیں چیزیں ہیں وہ میں آپ قبالیں گے یہ سارا ہاتھ کا کم ہے اس کے علاوہ کمبل بستر وہ چیزیں الگ سے ہیں یہ مطلب ریلی وغیرہ جو ہیں یہ الگ سے ہوتی ہیں یہ اس کے جہاز کی ہیں یہ چار ریلیاں ہیں تقریبا پتہ نہیں کتنے ہزار کی ایک ریلی ہے اور یہ تقیہ ہیں اتنے سارے یہ میری جس کی شادی ہے ان کا بہت خرچہ ہوا ہے اور آپ کو یہ بتا دوں یہ شادی کس کی اور یہ شادی میری بھانچی کیا ہے یہ لوگ سین سے آئے ہیں یہ مسافر ہے میرے گھر میں ان کی شادی ادھر ہوگی لڑکی کا رشتہ ادھر ہوا آپ لوگوں کو بتا دوں لڑکا دوپئی میں کام کرتا ہے اس کا گھر ادھر ہے دیروازی خان میں تو اس بچی کا رشتہ ادھر ہوا ہے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے اللہ اس کو بہت خوشیاں دے یہ اس کے جہاز کا سمان ہے میں نے کہا میں اپنے ویورس سے تھوڑا سا دکھا دوں ان سے شیئر کر دوں اور آپ کی خوشیوں کے لیے بھی دعا کرالوں آپ لوگ جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس بچی کی خوش نصیبی کے لیے دعا کریں اللہ ہر مسلمان کی بچی کے نصیب اچھے کرے اللہ اس جوڑی کو بھی بہت خوشیاں دے ان کا یہ رشتہ مبارک ہو تو یہ میری بھانجی کا جہاز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں دکھا رہی ہوں آپ کو باقی سمان بعد میں یہ ایک ویڈیو ان چیزوں کے لیے تھی سپیشل میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ عورتیں کیا نہیں کر سکتی عورت کتنی سٹرگل کرتی ہے عورت ایک جہاز بنانے کے لیے بھی کتنی ماہ ہے تو وہ کیا کرتی ہے کتنی مشکلات اٹھاتی ہے اگر کوئی ہاؤس وائف ہے تو وہ گھر چلانے کے لیے جہاں اس کو اور وسائل میسر نہیں ہوتے جہاں اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ سوئی سے دن رات محنت کر کے یہ کام کر کر کے اپنے کچھ انکم انکریز کرتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکے ہم لوگ تقدیر نہیں بدل سکتے جو ہمارے نصیب میں آتا ہے غریب پیدا ہوتے ہیں تو غریب ہی ہوتے ہیں بس اتنا ہوتا ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے پھر انسان سارے میاں بھی مل چل کر محنت کر دیں تو یہ لوگ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ بھی کر رہے ہیں آپ سب بھی لگے ہوئے ہیں بس اس کا جو نصیب ہے اتنا مل رہا ہے تو عورت کو کبھی کمزور نہ سمجھیں عورت کی کبھی انسلٹ نہ کریں عورت کا بھی دل ہوتا ہے اس کا بس تھوڑا سی محبت تھوڑی سی توجہ تھوڑا سا پیار دیں وہ آپ کے گھر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گی یہ میرا دعویٰ ہے اور میں خود اس کی بہت بڑی مثال ہوں عورت کا بھی نہ گھر چھوڑتی ہے جو عورت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی پھر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا اللہ سب کو ہدایت دے مجھے بھی دے آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم